بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے سبق میں ہم کریمہ جو کہ شیخ سعادی کا کارنامہ ہے اس پر روشنی ڈالیں گے شیخ سعادی ایک ایسا نام ہے کہ جس کے لیے فارسی عدب میں کہا گیا ہے کہ درشیر سیتن پیغمبران شاعری میں تین لوگوں کا میعار پیغمبر ہی کا ہے ہرچند قلعہ نبی بعدی گرچہ پیغمبر نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہوگا لیکن یہ عدب کے فارسی عدب کے تین نام ہیں اوصاف و قصیدہ و غزل میں تو توصیف میں قصیدہ اور غزل میں اکانی و انوری و سعادی یہ تین نام ہیں مشہور تو اس کے ساتھ جب ہم فارسی عدب پر نظر ڈالتے ہیں جہاں پر ہم اس کا سعادی کا نام لاتے ہیں تو وہاں حافظ بھی آ جاتا ہے تو حافظ کا پورا نام خواجہ شمس الدین محمد حافظ شیرازی ہے سعادی اپنے تیس چالیس سفر اس نے سفر کیا ہے سفر میں گزارے ہیں جبکہ حافظ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بالکل شیراز سے باہر گیا ہی نہیں ہے یہاں پر ایک بات مناسب اس مناسب سے کہ آپ کے معلومات میں اضافہ ہو جائے کریمہ جو ہے یہ اس کو ایران کے جو لوگ ہیں ایرانی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ سعادی کا کریمہ نام کی کوئی کتاب نہیں ہے لیکن پاکستان ہندوستان میں کریمہ بہت ہی مشہور ہے اور جو بھی ہو کوئی مانے یا نہ مانے خود کریمہ میں جو الفاظ ہیں جو اس کیا وہ داخلی مواد ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ سعادی کے بغیر یہ کسی کا ہوئی نہیں سکتا تو آج ہم سعادی کی حاف کریمہ پر نظر ڈالیں گے اس شیر سے کریمہ شروع ہوتا ہے کہ کریمہ بے بخشائی برحال ماہ اے مہربان کریم خدا میرے حال پر رحم فرما کریمہ اے خدا خدا پاک بے بخشائی برحال ماہ میرے حال پر رحمت فرما کہ ہستم اسیر کمند ہوا اس لیے کہ میں اپنے ہوا کے لالچ ہوا جو میں چاہتا ہوں کہ میں بڑا ہوں اس میں میں پرسا ہوا ہوں تو مجھ پر رحم کر کیوں نداری مغیرز تو فریاد رس تیرے سوا کوئی مجھے میری فریاد پر پہنچنے والا نہیں ہے فریاد رس فریاد کو پہنچنے والا تیرے سوا کوئی میرے فریاد پر پہنچنے والا نہیں ہے تو ہی آسیان را خطا بخشو بس اے خدا تو گناہگاروں کو پہنچنے والا بس تو ہی ہے تو ہی آسیان آسی گناہگاروں کو خطا بخش جس کو خطا ماہ فرماتے ہیں و بس اور تو ہی ان کو ان کا کام راہ چلانے والا ہے نگاہدار مارا زراہ خطا جب ہم خطا پر جائیں گے تو خدایہ تو ہی ہمیں ادھر بچاتا ہے نگاہدار ہمیں بچانے والا ہے جب ہم خطا پر چلیں خطا در گزارو ثوابم نما میری گناہوں کو ماف کر دے اور مجھے نیک راشتہ بتا دے ثوابم نیک راشتہ نما بتا دے کریمہ کے ابتدا میں وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنا بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ زبان تابود در دہان جائے گیر جب تک یہ زبان مو میں ہے جائے گیر موجود ہے مو میں سنا محمد بود دل پذیر تو حضرت محمد کی سنا صفت جو ہے وہ دل پذیر ہے آدمی لوگ چاہتے ہیں کہ اس کو دیکھ لے کون محمد حبیبِ خدا اشرفِ انبیاء وہ محمد جو کہ خدا پاک کا دوست ہے حبیب ہے اور تمام انبیاء میں سب سے وہ بڑھ کر ہے ان کا اشرف ہے کہ عرشِ مجیدش بود متقا اس کی جگہ کونسی ہے اس کی جگہ عرشِ پاک ہے متقا جہاں تکیا ڈالتے ہیں وہ پیغمبر ہی کی جگہ ہے کہ وہ پہنچے تھے عرش پر تو سوارِ جہانگیر یکرام بوراک کی بگزشت کی بگزشت از کسری نیوی وراک یہ ایک بوراک ہے بوراک اڑنے والا ہے کہ جہاں وہ بادشاہ ہے جہانگیری اس کی ہے اس لیے کہ اس نیلے مکان سے وہ خدا نے اس کو اپنے پاس بولا لیا خدا کا عرش پر اس کی جگہ ہے ہمارے لیے نہیں ہے یعنی حافظ اس کا وہ بتاتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کیا ہے تو یہ اس میں درستانہ پیغمبر میں اس کا وہ ابتدا کرتا ہے آگے جاتر ہوئے پھر کہتا ہے کہ خساب بھی نفس سر یہ ذرا بود اور بوت کا فرق سمجھائیں کیونکہ لکھتا ہے ایک جیسے ہیں بود اور بوت لیکن مانی اور استعمال میں بہت فرق ہے میرے خیال میں ایک جیسا ہے دیکھنے میں ایک جیسا ہے لیکن بود کے واؤ میں ساکن ہے بود میں کے واؤ پر زبر ہے تو بود تھا بودم بودی بود میتا تو تھا وہ تھا لیکن بود ہوتا ہے توانا بود وہ آدمی ہی توانا ہوتا ہے طاقتور ہوتا ہے ہر کے دانا بود وہ جو کہ اکلمند ہو اکلمند ہی دانائی ہے تو یہ بود ہے اور وہ بود ہے سر یہ دوسرا آخری شعر میں سوار جہانگیر یکران برا تو یہ یکران کا معنی ذرا سمجھا دی کہتے ہیں کہ ایک اچھے 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 کی یہ کو یکران کہتے ہیں وہ دوڑا جو دوڑے اور یہ رواق رواق کے کیا معنی ہے رواق اس ان پیشگاہ را گوین اس جگہ کو کہتے ہیں و ایوانی اور ایوان کہ در مرتبے دوم ساختے باشد کہ پہلی دفعہ اس پر کچھ کام کیا گیا ہو دوبارہ یہ بنایا گیا ہو اس کو رواق ہے